بلٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مہنگائی میں پیسے عوام کے لیے بجلی کے جھٹکے بجلی کی قیمت میں پانچ روپے چنانمے پیسے فی یونٹ اضافی کی منصوری دے دی گئی بجلی سارفین پر پچاس سرب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا نیپرا کے مطابق جنوری میں سات ارب چھہتر کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑا ہے سارفین پر بانمے پیسے فی یونٹ کا اضافی بوجھ پڑا ہے آپ کو بتائیں کہ مہنگائی میں پیسے عوام کے لیے بجلی کے جھٹکے بجلی کی قیمت میں پانچ روپے چنانمے پیسے فی یونٹ اضافی کی منصوری دے دی گئی مزید جانے کے عویس کی آنے سے جی عویس آگاہ کیجئے گا بجلی کی قیمتوں میں پانچ روپے چنانمے پیسے فی یونٹ اضافی کی منصوری دی گئی ہے نیپرا ایتھارٹی نے آج سمات میں بجلی سارفین پر پچاس روپے کا اضافی بوجھ اس سے پڑے گا اور اس کا اطلاق جو ہے وہ ریکیڈ ایکٹری وہ لائفرین سارفین پر نہیں ہوگا جنری میں ایلین جی کی کمی سے سات روپ چھتر کروڑ پیسے فی یونٹ اضافی بوجھ جو ہے وہ پڑا ہے نیپرا ایتھارٹی کا مطابق اسے سارفین پر بانمے پیسے فی یونٹ کا اضافہ بھی پڑا ہے اگر فلو روز ورنڈ والے لیسنس جاتا پلان سے کر چلتے تو ایک روپے مزید کمی ہوتی نیپرا اکرام کا مزید کہنا تھا کہ آنگی سطح پر کھول ہے ایلین جی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اگر اندن کی قیمت میں نہ بڑھتی تو بیجی قیمت میں کمی ہوتی لیکن انہوں کا یہ مزید کہنا تھا ایلین جی پڑا ہے جو دفعے میں آئی ہے اور انرڈی ڈویجن کی جو ذمہ داری تھی اگر ایلین جی پلانٹ چلتے تو شاید یہ اضافہ جو ہے وہ پانس آن نہ ہوتا لیکن پانس میں بانے کے ساتے ایلین کا اضافہ جو ہے وہ اس کے مزید بھی ہے نورسکیشن جو ہے وہ ہوگا اس کے بعد جو لیسکو سمیت پلس پر سنگر سب کو ہدایہ بھی جائے گی کہ وہ سارفین سے یہ پچاس ازر روپے جو ہے اس کو سنگ کریں گے ٹھیک ہے ویس دیانی بہت شکریہ شہریوں کا اس بڑھتی قیمتوں پر کیا ردے مل ہے آپ کو دکھاتے ہیں مہنگائی کی صورت اس وقت اس وقت پاکستان کی معایشت کیا عوام کی تباہی کا حال بنتی جا رہی ہے بجلی روز بروز بڑھتے جا رہی ہے انہیں صرف ایک ہی نعرہ لگا ہوا ہے کہ نواز شریف نواز شریف اب ختم کرو ان کو وہ چلے گئے ہیں اب عوام کا کچھ سوچو اب چار سال ہونے کو ہیں اور ہر چیز سسٹم کوئی آج تک آپ کے پاس سسٹم نہیں بن سکا میں سمجھتا ہوں جی یہ معاشی دہشت گردی ایک اور بم گرایا گیا ہے بجلی کے مہنگا کرنے کی صورت میں پہلے ہی عوام پٹرول مہنگائی اور باقی چیزوں سے پس چکی ہے اب مزید بجلی مہنگی کرنا یہ ایک معاشی دہشت گردی ہے بجلی کا جو اضافہ کیا ہوا ہے چھے روپے بات ہی ہے کہ پہلے سے مزدور آدمی اس کو افورٹ نہیں کر سکتا تھا اور اب انہوں نے پھر چھے روپے مہنگا کر دیا تو یہ بل اتاریں گے لوگ اور پھر بچوں کو کلا سکیں گے یہ تو ملک بیڑا غر کر دیا عام آدمی تو پہلے ہی بری طرح اس گورنمنٹ میں پس چکا ہے ابھی چھے روپے تقریبا بجلی کا یونٹ بڑھا ہے اس سے مہنگائی کا ایک نیا توفان آئے گا سردیوں میں ہمارے بلز جو ہے انہوں نے ایک تو ظاہر قاتل وہ سلیب سسٹم ایک امطارف کروایا ہے ایک یونٹ ایکویل ٹو ہزار روپے اب اگر آپ پیسے اس طرح بڑھاتے جائیں گے تو غریب آدمی کیا عام آدمی اور امیر آدمی بھی بری طرح پس جے گا یہ جو بجلی چھے روپے مہنگی ہوگی ہے نا سر یہ جو ہے گلاسز ہم سیل کرتے ہیں تو اتنا ہمارے سے نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہیں ہمارا جو چھے روپے جو بڑے ہیں نا اس کا ہمیں نقصان ہے اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ عوامی سواری زمین پر قیمتیں آسمان سے بھی آگے نکل گئیں ہونڈا کمپنی نے موٹسائیکلز کی قیمت تین ہزار سے نو ہزار چار سو روپے تک بڑھا دی ہے ہونڈا موٹسائیکلز کی قیمتوں میں ایک بار گھر اضافہ کر دیا گیا ہے ہونڈا سیونٹی سی سی بائک تین ہزار بڑھ کر ستامی ہزار نو سو روپے کی ہو گئی ون ٹو فائف سی سی کی قیمت چونتیس سو اضافے سے ایک لاکھ پچپن ہزار نو سو روپے ہو گئی ذراعہ کا بتانا ہی کہ وفاقی کابینہ کا کل ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے وزیراعظم سے وزیراعظم پنجاب کی ملاقات ہوگی کیا ایجنڈا ہوگا کس کس سے ملاقات ہوگی جانیں گے علی اکبر سے جی علی آگاہ کیجئے گا جی وزیراعظم عمران خان کل ایٹ روزہ دورے پر لاہور آئیں گے بتائیں یہ جارہے کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس کا جس کو ملتوی کر دیا گیا ہے کیونکہ وزیراعظم عمران خان کل لاہور کے دورے پر آ رہے ہیں کل لاہور کے دورے کے موقع پر وزیراعظم سردار عثمان وزیراعظم سے ملاقات کی جائے گی جس میں وزیراعظم سردار عثمان وزیراعظم کو سبائی معاملات کے اوپر پریفید دیں گے اور اس کے ساتھ جو اتحادیوں کے معاملات ہیں اور اپوزیشن کی جانب سے عدب اعتماد کی جو باتی کی جاری ہے اس کے اوپر بھی پریفید بھی جائے گی اس کے پاس وزیراعظم عمران خان بتایا یہ جا رہا ہے کہ پیٹی آئی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کے اجلاد کی صدارت کریں گے جس میں عراقین سبائی اسمبلی کو حکوم کی پاکٹیوں کو اپر اعتماد میں لیا جائے گا اور ملکی مزیدہ تصویت حال کے اوپر ان سے مشاورت کی جائے گی دیگر جو اتزابی امور ہیں اس پر جو ہی وزیراعظم عمران خان کو بریفنگ کی جائے گی مختلف امور پر وزیراعظم کو بریفنگ بھی دی جائے گی علی اکبر بہت شکریہ مزید خبریں اس بریک کے بعد ویلکم بیک بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی کی قیادت میں وفد کی شجاعت حسین کی رہائش کا آمد سالک حسین ایمین نے اور شافع حسین نے وفد کا استقبال کیا سراج الحق اور وفد نے چوہدری شجاعت حسین کی خریہ دریافت کی وفد میں لیاقت پلوچ ڈاکٹر فریم پراشا حمیر العظیم کے اثر شریف بھی شامل تھے ملاقات میں امین سالک حسین اور شافع حسین موجود رہے چوہدری ظلفکار گھمن رانا خالد اور ڈاکٹر خالد رحمان بھی اس ملاقات میں موجود تھے سیاستی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال ہوا سیاست تو ہوتی رہتی ہے غریبوں کا خیال کریں چوہدری شجاعت کی جانب سے یہ کہا گیا چوہدری شجاعت حسین نے مزید کہا کہ مہنگائی حد سے بڑھ گئی ہے عوام کو مزید نازم آیا جائے جبکہ اسراج الحق کا کہنا تھا کہ ایک سو ایک دھرنوں کا پروگرام شروع کر رکھا ہے دیکھتے ہیں کہ کون سا مارچ کامیاب ہوتا ہے وفد میں لیاقت پلوچ ڈاکٹر فرید پراشا امیر العظیم کیسر شریف بھی شامل تھے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی گئی ہم چوہدری شداد حسین صاحب کے پاس حاضر ہوئے تھے آپ کو معلوم ہے کہ وہ کافی عرصے سے علیل تھے ہم سرویسز اسپتال میں بھی ڈاکٹرز اسپتال میں بھی ان کے عادت کے لیے گئے لیکن ڈاکٹرز نے اس وقت ملاقات کی اجازت نہیں دی تھی ہم وہ گھر پر ہیں اور ان کی صحت بہتر ہے انہوں نے شکریہ کا بھی فون کیا تھا اور پھر یہی تیہ ہوا کہ ہم سب ان کی ملاقات کے لیے آئیں گے آج الحمدللہ وہ اشاش بشاش تھے اور ذہنی طور پر ملک کی پوری سیاسی صورتحال پر بھی ان کی گہری نظر تھی ہم نے صحت کی بالی پر بھی ان کو مبارک بات دی ہے عدم اعتماد کی تحریک پر بھی بات ہوئی ہے وفاک اور صوبوں کے اندر ممکنہ اگر کوئی اقدامات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے لیکن ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ ابھی یہ تمام مراحل اسمبلیوں کے اندر ان نمائندہ جماعتوں کے درمیان ابھی تک ایک رابطوں کی ہی صورتحال ہے اور ابھی تک کوئی ایسی چیز فائنل نہیں ہے کہ کب جو ہے کہ ایک فائنل سٹوک ہوگا اس لیے جب تک وہ مرلہ نہیں آتا تمام پارٹیاں جو ہیں کہ وہ کوئی فیصلے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں گی اور نہ ہی فیصلہ کرنا ممکن ہوگا اسی طرح جو کشمیر کی صورتحال ہے اور چودری شجاعت حسین صاحب نے کشمیر کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے وہ بلک بلک کے رونے لگے کہ وہاں کے کیا حالات ہیں آنکھیں بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ صادر نولک شہباز شریف مولانا فضل رحمان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اتحادی جماعت اور آپوزیشن کے رابطوں کے بعد کی صورتحال پر گفتگو ہوئی رہنماؤں میں تحریکی عدم اعتماد اور کمیٹی کی سفارشات پر تباتلے خیال کیا گیا دونوں رہنماؤں کا حکومت مخالف تحریک کو تیز کرنے پر اتفاق ذرائق مطابق فضل رحمان شہباز شریف کے درمیان ملاقات تھیپ آگئی رہنماؤں میں آئندہ چند روز میں اسلامباد میں اہم ملاقات ہوگی تحریک عدم اعتماد سمیر دیگر امور پر حتمی فیصلہ کیا جائے گا صدر نولک شہباز شریف اور مولانا فضل رحمان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ براڈکاسٹ ایسوسییشن کے اہدیداروں کی شہباز شریف کی رہائش کا پر آمد سی پی این اور این پی ایس صدیدار شہباز شریف کی رہائش کا پہنچے جبکہ چیئرمن دنیا میڈیا گروپ میاں آمیر محمود کی شہباز شریف سے ملاقات ڈاپٹی سیکٹری جنرل سی پی اینی یوسف نظامی اثر اباس نے بھی ملاقات میں شرکت کی سینئر نائب صادر اے پی این ایس جمیلہ تھرکاسی بھی موجود رہے ممبر اے پی این ایس عمر شامی گروپ ایڈیٹر ایکسپریس گروپ آیاس خان بھی شرک ہوئے نئی بات میڈیا گروپ کے چیئرمن ڈاکٹر چوہتری عبد الرحمن نے بھی اس ملاقات میں شرکت کی ڈریکٹر نیوز ٹی وی محمد عثمان نائب صادر سی پی این ای ارشاد آرہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے بروڈکاسٹ اسوسییشن کے اہدیداران کی شہباز شریف کی رہائش کا آمد سی پی این ای اور اے پی این ایس اہدیدار شہباز شریف کی رہائش کا پہنچے چیئرمن دنیا میڈیا گروپ نیا آمیر محمود بھی شہباز شریف سے ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے ڈیپٹی سیکٹری جنرل سی پی این ای یوسف نظامی رسر عباس نے بھی شرکت کی بند روڈ گلچن راوی اور اطراف کی چیفے کے لیے اچھی خبر ہے ایڈی ای نے تین ارب بانوے کروڑ اکیاون لاکھ سے بابو سابو انٹرچینج تارنگ روڈ بند روڈ کی بحالی اور گلچن راویٹی انجیکشن پر انڈر پاس کی تعمیر کا منصوبہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے فیصلہ کر لیا ہے حکومت پنجاب کو منصوری کے لیے منصوبہ ارسال کر دیا گیا ہے بند روڈ گلچن راوی اور اطراف کی ٹرافک کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے کیا منصوبہ بنایا چارخہ ہے دورے نایاب سے تفصیلات جانیں گے جی دورے نایاب آگا ہی جائے گا آجی ملکل بند روڈ پر جو شہری ٹرکک میں پھنسے رہتے تھے ذہنی عذیت کا چکار رہتے تھے اب اس کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا جس میں خودرا کی سیڈنگ کمیٹی کی جانب سے تجربیز آئی تھی کہ اس کی بھی ہیپریٹیشن کی جائے اور بند روڈ پر خاص طور پر بابو سابو انٹرچینج سے رنگ روڈ تک دونوں طرف کی سڑک پر ازر سر نو سابید کی جائے اسی طرح جہاں پہ جنگشن راوی کی جبل سڑکیں آ جاتی ہیں دی جنکشن بنتی ہے بند روڈ پر یہاں پہ اندر پاس سول ہائٹ کا بنایا جائے اب اس کے لیے بقاعدہ ورکی مکمل کر لی گئی ہے نیس پارک نے سیڈی مکمل کر کے پی سی ون تیار کیا ہے تین ارہ بانوک روڈ سے زیادہ ایسی لاکت آ رہی ہے جس کو آئینا فیڈی جبیوٹی میں رکھنے کی سوزا کر دی گئی ہے بقاعدہ الڈی کی جانت سے تین ارہ بان حکومت پچاب کو اصطالف کیا گیا ہے جس کی منصوری ہونا متوقع ہے جب منصوری ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ جو ایک بڑا پرانا مطالبہ تھا دلشن راوی بند روڈ بابو سابو اور ٹی پر رہنے والے لوگوں کے لئے وہ ان کا مطالبہ پورا ہو جائے گا ان کا مطالبہ پورا ہو جائے گا دلے نایاب آپ کا بہت شکریہ کریم بلوک انڈرپاس کے فنڈ سے مزید بجڑ دیگر اصلاح کو منتقل کیا جائے گا پنجاب حکومت لاہور میں کریم باکیر انڈرپاس کا فنڈ قصور کو منتقل کر دیا ہے اس حوالے سے مزید جانیں گے علی رامے سے جی علی آگاہ کیجئے گا یہ بکل پنجاب حکومت نے اس سے قبل بھی جو لاہور میں کریم باکیر کے فنڈ انڈرپاس کی ضمیر کی جانے سی اس کا بجڈ جو ہے وہ مختلف حضرہ کو ڈیوائٹ کیا تھا اب کیونکہ پنجاب حکومت اس پروجیکٹ کی برقاعدہ جو ہے وہ منظوری دے چکی ہے لیکن منظوری دونے کے باوجود اب اس پر پروجیکٹ پر جو ہے وہ کام نہیں کیا جا رہا اب اس سے پہلے تین کروڑ پانوی لاکھ روپے کا بجڈ جو ہے پنجاب حکومت نے دلہ سیال کورٹ میں ڈیوائٹ کیا اور اب مزید دو کروڑ پچاس لاکھ روپے کا بجڈ جو ہے وہ ڈیوائٹ کیا جا رہا ہے کسور کی طرف اور اس میں سے اب اب تک کیونکہ چھے کروڑ پچاس لاکھ روپے کا بجڈ جو ہے وہ ڈیوائٹ کیا جا ہے اس پر پی این ڈی بورڈ نے اور ہاؤزن دپارٹمنٹ کی طرح سے بقیادہ ایک نوٹیفکیشن جو ہے وہ بھی ریلیز کیا گیا ہے کہ اس فن کو پرابک ایک آنٹس میں نہیں رکھا جائے گا جو پرائیویٹ بینکن کی جاتی ہے اور اس کو جلد اجل جو مختلف پروجیکٹس میں ان پر استعمال کیا جائے گا ٹھیک ہے علی رامے آپ کا بہت شکریہ نیو سٹوڈیو سے فلوق دیتا ہی